اسلام علیکو ویرز کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک والحمدللہ اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریر سے ہوں گے ویورز آج بات کرتے ہیں راول پینڈی ٹیسٹ کی کیونکہ انگرینڈ کی ٹیم پاکستان میں ٹور کر رہی ہے جو ٹیسٹری ڈیوس کے لیے تو انگرینڈ کی ٹیم پاکستان میں پہنچی اس کے بعد پھر وہ ایک ویرل انفیکشن کا شکار ہو گئی پھر دو تین دن جو ہے نا وہ ایسی بے چینی سی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹریز ہوگی کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹیسٹریز نہیں ہوگی تو اس گیم اے گیمی کے بعد جو ہے نا وہ کل یکم دسمبر دوہزار بائیس کو میچ مطلب سٹارٹ ہوا تو راول پینڈی ٹیسٹری شروع ہونے سے قبل انگرینڈ کی کیم میں جو موجود بے چینی تھی میچ شروع ہونے کے حوالے سے تو وہ پاکستانی ٹیم کے لیے میوسی میں بدل گئی انگرینڈ کی ٹیم کے مہتعدد کھلاڑی اس ویرس میں مبتلا تھے جس کے انتیجے میں یہ سوال تھا کہ انگرینڈ کی ٹیم کے گیارہ کھلاڑی فٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور میچ شروع ہوگا یا نہیں ہوگا تہاں انگرینڈ نے اپنی پینڈی ٹیم میں بیمار بین فوکس کی جگہ کو ویل جیکسن کو ٹیسٹ کیپ دے کر وقت پر ہی ٹیسٹ کھلنے کا فیصلہ کر لیا اور مطلب کہ جو مین شیڈول تھا اس کے مطابقی میچ سٹارٹ ہوا پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رضم کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کا ٹیسٹ کا تجربہ نہیں تھا ان کے پاس بولنگ اٹیک جو تھا پاکستانی ٹیم کا بولنگ اٹیک جو تھا وہ انگرینڈ کی ٹیم کے جو بیٹس مند ہیں ان کو چیلنج نہ کر سکا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگرینڈ کی ٹیم پہلے ہی دن پانچ سو چھے رنز بنا کر ان کا میچ ختم ہوا اس کی ٹیم نے پانچ سو چھے رنز بنائے جو ٹیسٹ کرکٹ میں میچ کے پہلے دن کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا سکور ہے اس سے قبل اسٹریلیا نے انیس سو دس میں انیس سو دس میں مطلب ایک سو گیارہ یا بارہ سال پہلے جنو افریقہ کے خلاف سردنی ٹیسٹ کے پہلے ہی دن چار سو چورانوی رنز بنائے تھے پاکستان نے پنڈی ٹیسٹ میں چار کھلاڑیوں فاس بولرز ہارس رہوف محمد علی لیکس پینر زائد محمود اور میڈر ایڈ اپیٹسمن سعود شکیل کو ٹیسٹ کیپ دی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹیسٹ سینٹرز پر نئی پچھیں تیار کر رہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ پنڈی کی اس پچھ پر رنز کا صلاح کھان جا کے ٹھہرتا ہے پنڈی کی پکٹ اسی سال اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں بھی رنز کی بھرمار کی وجہ سے ساتھ شرقیوں میں رہی تھی جس پر مجمعی طور پر گیارہ سو ستہ سی رنز بنے تھے اور صرف چودہ وکٹیں گری تھی آئی سی سی کے میچ ریفری رنجن مدگالے نے اسے اوسط درجے سے بھی کم قرار دیا تھا جس پر آئی سی سی نے پنڈی سٹیڈیم کے خاتے میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ ڈال دیا تھا مینس ٹوکس نے ٹرس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو میچ کے پہلے ہی اور مینسیم شاہ کی بالنگ پر زیک کرولی کے تین چھکوں سے انگلینڈ کی مصبت سوچ آیاں ہو گئی یہ سوچ برینڈم مقالم کے ہیڈ کچھ بننے کے بعد سے انگلینڈ کی کمیابیوں کی کنجی بن چکی ہے زیک کرولی اور بینڈ ڈیکٹ کو اس بات کا بہت خوبی اندازہ تھا کہ شاہنش آفریدی کے بغیر پاکستانی بولنگ اٹیک کے تینوں بولرز ٹیسٹ کرکٹ کے تجربہ سے پہلے ہی آشنا ہو رہے ہیں لہذا انہوں نے ان تینوں بولرز کو خود پر حاوی ہونے کا موقع ہی نہیں دیا زیک کرولی نے اسی سال مارچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سنچری سکور کرنے کے بعد ستر انہیں صرف ایک نصف سنچری کے ساتھ کھیلی ہیں اور ان کے سیلیکشن پر سوال نشان بھی لگا ہوا تھا لیکن پینڈی کی بیٹنگ ویکٹ اور نئر بولنگ اٹیک نے انہیں ٹیسٹ کریئر کی تیسری سنچری سکور کرنے کا موقع فرام کر دیا زیک کرولی کے لئے ٹیسٹ میچ کے پہلے ہی دن لنچ سے قبر سنچری سکور کرنے والے انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا موقع موجود تھا لیکن وہ اس وقت اکانوے رنز پر ناٹ اوٹ رہے لنچ کے بعد ان کی اینکز نانوے رنز پر اس وقت ختم ہوتی نظر آئی جب امپائر حسن ریزا نے نسیم شاہ کی گیند پر انہیں ایڈوی ڈبلیو دے دیا لیکن کرولی نے ریویو کا سارا لیا جس کے بعد گیند لیکس ٹمپ کے باہر جا رہی تھی کرولی کے ساتھی بینڈ ڈیکٹ بھی کسی طور پر پیچھے نہ رہے اور انہوں نے شہ سال بار ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کو اپنی پہلی ٹیسٹ سنٹری سے یادگر بنا دیا ان دونوں نے پہلی وکٹ کی شراکت میں دو سو تینٹری ٹنز بنائے جو پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی پہلی وکٹ کی سب سے بڑی شراکت ہے اس سے قبل یہ ریکارڈ ایک سو اٹھانوے رنز کا تھا جو جیف کولر اور باب بربر نے جنبی انیس سو باسٹ میں ڈھاکہ ٹیسٹ میں قیم کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ کرولی پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی کسی بھی وکٹ کی سب سے بڑی شراکت میں بھی شریک رہے ہیں جب 2020 میں کیس آوز ٹیمپین ٹیسٹ میں جوز بٹلر کے ساتھ پانچے وکٹ کی شراکت میں تین سو انسٹھ رنز بنائے تھے کیل کے دوسرے سیشن میں کرولی ایک سو بائیس رنز بنا کر ہارے سلاوف کی گیند پر بولڈ ہوئے زہر محمود کو بینڈ ڈیکٹ اور جوز بٹلر ویو کی مدد سے ملے میچ کی پتدائی ایک گھنٹے کے دوران ڈی آر ایس ٹیکنالوجی نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا تم اس طور پر کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں ہے جو ایمپیر کیلئے مشکلات کا سبب بندہ رہی صحیح قصر پوپ اور بروک نے پوری کر دی دوسرے سیشن میں انگلینڈ نے سکور میں ایک سو اٹھامہ رنز کا اضافہ کی ہے جبکہ آخری سیشن میں وان ٹیم ایک سو چوٹر رنز کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہوئی ویکٹ کیپر اولی پوپ اور ہیری بروک نے رنز کی رفتار کو ثمنہ نہیں دیا یہ دونوں چوتھی ویکٹ کی شراکت میں ایک سو چھوٹر رنز کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہے اولی پوپ دسویں سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن درقیقت ان کی نظریں اپنی تیسی ٹیسٹ سنچری کی طرف لگی ہوئی تھی جو انہوں نے نوے گندو پر چودہ چوکوں کی مدد سے مکمل کر ڈالی وہ ایک سو آٹھ رنز بنا کر محمد علی کی ٹیسٹ ویکٹ بنے جو ان کی پہلی ٹیسٹ ویکٹ تھی ہیری بروک بی رنز کی بیتی گنگا میں ہاتھ دونے میں اپنے تین ساتھیوں سے پیچھے نہ رہے اور انہوں نے اپنے دوسرے ٹیسٹ میں پہلی بات تین دنسوں کی انکس مکمل کی ان کی انکس کا سب سے خوبصورت لمحہ ساؤتھ شکیل کی ایک ہی آور میں چھے گندو پر چھوکے لگانا تھا ہیری بروک پاکستانی شاکین کے لیے اجنبی نہیں ہے اس ساروالور کلندر کی طرف سے پاکستان سپر لیگ کھیلے تھے جس میں اسلام آباز یونیٹڈ کی کلافین کی پانچ چکوں دس چکوں کی مدد سے ایک سو بیس رنز کی انکس آسان سے بھلائی جانے والی نہیں ہے